تو آج کسی ویڈیو میں ہم نیو لہوشیٹی کے بارے میں بات کریں گے اور سپیسیفک آزم ڈسکریزن کریں گے کہ اگر آپ اس میں رہائش کرتے ہیں تو یہ کس طرح کی سوسائیٹی ہے اسلام علیکم جی اس اس علی فرام سیڈی بی پروپیٹیز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ٹائم ٹائم اپڈیٹ کیا جا سکے تاکہ آپ پروپیٹی بائنگ یا سیلنگ کے حوالے سے اپنے بہترین ڈسیلین جو ہے وہ فائنلائز کر سکیں بہت سے لوگ چاہے وہ پروپیٹی بائنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا تو پھر وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں ماں پہ یا پھر وہ اپنی رہائش کے لیے جو ہے وہ کوئی پلوٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ رہائش کے لیے کوئی پروپیٹی دیکھ رہے ہیں کسی بھی سوسائیٹی کے اندر تو ان کی جو پریوریٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائیٹی کے ڈیولیمنٹ اچھی ہو اس سوسائیٹی میں فسیلیٹیز جو ہوں وہ بہترین ہو اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ایک ریزنیبل لوکیشن جو ہے وہ اس کی ہو تو آج کسی ویڈیو میں ہم نیو لہوشیٹی کے بارے میں بات کریں گے اور سپیسیفک آزم ڈسکیزن کریں گے کہ اگر آپ اس میں رہائش کرتے ہیں تو یہ کس طرح کی سوسائیٹی ہے جب بھی آپ کسی ایریا میں پلوٹ پرچیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس جس کو ویٹیز دیتے ہیں یا جس جس کو آپ پریوریٹی دیتے ہیں وہ اس سپیسیفک ایریا کی پریسز ہوتی ہیں آپ اس کا کمپیریزن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس سوسائیٹی میں جو دیگی فیسیلیٹیز ہیں یا اس کی جو لوکیشن ہے یا اس کی باقیی ڈیولیمنٹ ہے اس کے اعتبار سے کیا یہ پریسز یا وہ ریزنیبل ہیں تو یہاں پہ اگر آپ نیو لہوشیٹی کی پریسز کی بات کریں گے تو یہ انتہائی ریزنیبل پریسز ہیں اس کی فیسیلیٹیز کو ڈیولیمنٹ کو اور لوکیشن کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کی بات کریں گے تو بہریہ ٹاؤن کے قریب ترین یہ سوسائیٹی ہے اگر آپ بہریہ ٹاؤن کی بات کریں گے تو وہاں پہ ایک کروڑ پینٹس لاگ تک جہاں وہ پانچ ملے کا پلوٹ جا چکا ہوگا ہے اور نیو لہوشیٹی کے اندر آپ کو پچ پن لاگ کا بھی پانچ ملہ پلوٹ مل جاتا ہے جس میں آپ اپنی رہائش کر سکتے ہیں اور ایک آباد ایریا میں آپ کو یہ پلوٹ ملے گا جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور تمام تر فیسیلیٹیز ان کو وہاں پہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کی ڈیولیمنٹ کی بات کروں تو کسی بھی سوسائیٹی کی جو مین انٹرنس ہوتی ہے یا اس کی جو ڈیولیمنٹ ہوتی ہے وہ اس سوسائیٹی کی اہمیت میں جہاں وہ اضافہ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کی مین انٹرنس دیکھیں گے تو بحریہ ٹاؤن کے بعد کینال روڈ کی اوپر نیو لہوشیٹی ایک ایسی سوسائیٹی ہے جس کی مین انٹرنس آپ کو انتہائی وائیڈ اور اٹریکٹیو ملے گی اس کے علاوہ اس کی جو روڈ ڈیولیمنٹ ہے آپ کو یہاں پہ جہاں وہ ویل مینٹین ملے گی 150 فٹ وائیڈ اس کا جہاں وہ مین بولیوڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو بلوکس کے اندر جہاں وہ منیم سٹریٹس جہاں وہ 30 فٹ کی ملیں گی اور میکسیمم آپ کو جہاں وہ 150 فٹ وائیڈ جہاں وہ مین بولیوڈ دیا جارہا ہے اس کے علاوہ 60 فٹ 80 وٹ اور 100 فٹ کی روڈ آپ کو یہاں پہ نیو لہوشیٹی کے اندر دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جب بھی اگر آپ کسی ایریا میں رہائش کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ رہائش کرنے سے ہماری جو ڈیلی بیسیز کی ضروریات ہیں یا جو بیسک ہماری نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں گی ریگارڈنگ کمرشل ایکٹیویٹی اگر ہم گروسری کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے ہماری جس کی ہمیں جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ ضرورت پڑتی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے وہ نیئر بی ملے تو نیئر ہوجیٹی کے اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ گروسری سیٹ اپ وغیرہ جو ہے وہ نیئر بی ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ بینک یہاں پہ جیس ملے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ملک شاپ ملے گی فارمیسی آپ کو یہاں پہ ملے گی اور فاس فوڈ کی کچھ آپ کو ورائیٹیز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک پرل شاپنگ مال دیا جارہا جس میں ان فیوچر ڈیفرینٹ برینڈز ہوں گے اور ہر طرح کی فیسلٹیز جو بیسک ایک فیملی کو رہائش کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو اس سوسائٹی میں دی جاری ہیں فردر ویورز کسی بھی ایریا میں کسی بھی بلوک کے اندر پارک بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر بلوک کے اندر جو ہے ایک ویل مینٹینڈ تقریباً 38 سے 40 کنال کا جو ہے وہ پاک دیا جارہا ہے جس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مینٹینڈ کیا گیا جہاں پہ جو ہے وہ فیملیز ایزیلی جو ہے وہ واک پر گیرا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے یہاں پہ جو ہے وہ کھیلنے کا نظام جو ہے وہ کیا گیا اس کے علاوہ ویورز اگر ہم بات کریں موسک کی تو جب بھی آپ کسی ایریا میں رہائش کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جب وہ موسک نیر بی جو ہے وہ ملیں تو یہاں پہ میپ کے مطابق جب وہ نیو لہوسٹی کے اندر ہر بلوک کے اندر جب وہ مسجد کے لیے جب وہ لینڈ چھوڑی گئی ہے لیکن اگر آپ آپ اپریشنل مساجد کی بات کریں گے تو فیز ون میں آپ کو جب وہ خوبصورت مسجد جب وہ بنا کے لی گئی ہے جو کہ بالکل اپریشنل ہے اس کے علاوہ بی بلوک کے اندر فیز ٹو میں آپ کو مسجد بنتی دکھائی دے گی بی بلوک کے اندر اور فتر آپ کو جب وہ فیز ٹری کے اندر جب وہ ایک مسجد بنتی ہوئی دکھائی دے گی اس کے علاوہ بچوں کے لیے سکول کی جب وہ بہت زیادہ نیڈ ہمیں ہوتی ہے ہماری جو مین ریکوائرمنٹ ہے بچوں کے حوالے سے وہ ان کا سکول ہے تو یہاں پہ نیو لہوشیٹی کے اندر آپ کو کورنر سٹون کے نام سے ایک برینڈ سکول ملے گا جو بالکل اپریشنل ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ نیو لہوشیٹی فیز ٹری اے بلوک کے اندر ہے اس کے علاوہ جتنی بھی فسیلیٹیز ہیں آپ کو یہاں پہ جو وہ دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں گے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہم اگر ایک وقت میں گھر میں نہیں بھی ہیں تو ہمارا جو ہے وہ گھر سیپ اینڈ سیکیور رہے تو یہاں پہ اگر آپ نیو لہوشیٹی کی سیکیورٹی کی بات کریں گے تو فرسٹ اپ فال تمام چیزیں یہ بیریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں ڈیولیمنٹ کو دیکھ لیں فسیلیٹیز کو دیکھ لیں تو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام بھی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ رکھا گیا گارز پہ کہہ رہا جو ہے وہ جو گیٹ پہ موجود ہیں وہ آپ کو جب آپ اس میں اینٹر ہوتے ہیں تو آپ سے تمام طرح کی انفرمیشن لے کے آپ کو جو ہے وہ سوسائیڈی کے اندر اینٹر ہونے دیتے ہیں فردر اس میں ڈے نائٹ بائکس پہ اور کارز پہ جو ہے وہ گارز سٹریٹ کے اندر جو ہے وہ چھکا لگاتے ہیں اور رہائشیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انچور کرتے ہیں نیو لہوشٹی ہر لحاظ سے بہترین سوسائیٹی ہے بڑی بہترین لوکیشن کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہے رینگ روڈ یہاں سے جو ہے اس پور دہ افیشل میپ آف پنجاب گورنمنٹ صرف ایک ون کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نیو لہوشٹی کی مین انفرنس سے انفرسی فیس ٹو کے مین گیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا انٹرچینج جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ ویورز تین اس کی جو مین اپروچیز ہیں ملتان روڈ کینال روڈ اور رابڈ روڈ فردر ویورز اگر آپ پرائیسز کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں تو اس کی جو قریب ترین سوسائیٹی ہے بہریہ ٹاؤن یا اس کے علاوہ جو کینال روڈ کے اوپر موجود سوسائیٹیز ہیں وہاں پرائیسز جہاں وہ بہت زیادہ ہائی چلی کی ہوئی ہیں دیکن نیو لہوڈیٹی کے اندر جہاں پہ آپ کو بہتر فیسیلیٹیز مل رہی ہیں بہتر ایک لائف سٹائل مل رہا ہے ایک سٹینڈر لیونگ مل رہی ہے آپ کو جس میں آپ کو یہاں پہ پرائیسز جہاں وہ انتہائی ریزنیبل مل رہی ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ فیسز جہاں ملیں گے جہاں پہ آپ پانچ ملا کی پرائیسز دیکھتے ہیں تو آپ کو تیس لاکھ سا بھی پلاؤٹ جہاں وہ آن کراؤن پرسشن والا ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میکسیموم جتنی آپ اچھی لوکیشن کا پلاؤٹ جہاں وہ جوز کریں گے تو اس کے ریٹس جہاں وہ سکسٹی ٹو لیک کی طرف جہاں وہ موگ کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو ویورز آج کی جو ہماری اس ویڈیو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نیو لہوشیٹی میں رہائش کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے جو کس طرح کی سوسائٹی جو ثابت ہو سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اللہ حافظ